این افتے کرزلہ آرہے ہیں جی اور امام امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مددینی ہے بیڑا ہر کسی محزت دے سکتا ہر کسی محزت دے سکتا اور منافق قدی راجلی ہوں دے غزبہ تقوق دے موقع دے حضرت سید کا سیزنگ ایک پر جو پورا مال لے کیا ہے جو منافق کہنے لگئے سیزنگ ریاکاری کر رہا ہے سیزنگ ریاکاری کر رہا ہے اے جناب ہر دے کونے خدرے جو ہی سارا کجمال لے کیا گیا اور جو حضرت سید کیلے انسانی دو کلو خجور لے کیا ہے تو منافق کہنے لگئے راب نے دو کلو خجور دیکھنے لڑے تو پھر اللہ جناب اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کہا ہوں نے اللذین استجابوا للہ ورسولی من بعد لاعصاب محمد کر اے منافقر ورازو کرنے کوشش نہیں کرنی بللہ یحلیقون بللہ اللہ ورسول وحق 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 میرے حفیقے تو آڑے کو آگے قسمت پڑھ گے حضی تو آڑے نہ خیض آباد میں سے گیا حضی فیض آباد دے موقع دے ختم نبوت میں کیا کہ ختم نبوت دے موقع دے تو ناڑ ہوئے دل سے رکھے سے اور نہ دھڑک جو گئے جلے آئے منافقے دیتھنے چاہتے اور منافق کے آسان پچھے نمازہ پڑھ گئے بے گانے رہے جناب عاشق آسان دے حضور نے پوچھا جانا چاہتا کہ نہیں جانا چاہتا اے تا پھر اسی مقت قابل کر گئی ہے ہی نا پہلی ایک قوم متاؤسان صحابت بارے کے ساتھی کی جرتے کیوں گل کرے اور وہ کوئی بات کریں پہلی ایک قوم اے جناب جدو عزت موسیٰ علیہ السلام دی قوم سامنے آئی تے سامنے جشکر آیا تو انہوں نے کہا جاؤ موسیٰ سیدھے دوڑا راب لڑا اسی بیٹھے بیٹھے منو سلوک خاندھاستے ممبکلیا انہوں نے کہا ایسی بیٹھے ہیں سامنے جنہا پکڑی چاہیتی اے بسر چاہیتے ہیں موسیٰ چاہیتی یہ ایسی کھان راستے بیٹھے ہیں اے دو سیدھے جاؤ تو سیدھے دوڑا راب لڑا جناب جا کے لڑو اے جناب میں تو آئی نا حضورت غلامت ہی باری کہ قرآن کی کہنڈا قرآن کی کہنڈا اے حضورت غلامت صحابت بارے خبردار گر کرے فرمائی وزم مارن ممنون الاخدام میرے حبیر جدو انہا منظر بے تھے نا تو اڈے غلامت نے آزاب دا سامنے داس آزاب دا لشکر آ گیا پیٹھوں کے پتھر بندے نے خندق بھی کھو دو گئی سامنے جناب اپسرتی طوفان آ گیا کان ماستے خجوروں میں پوری ہیں کوئی نہیں کہ جناب پیٹھوں کے پتھر بندے ہوئے کہ جدو سامنے سارا منظر بے گیا نا کیوں نہ گیا اللہ اور اسے رسول نے اپنا آبادہ ساتھ کر دکھایا کیوں نہ سانو ازمانا تھی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْبَالِ وَلَا نَوْسِرَا سَمْرَاتْ وَبَشْرِ صَابِرِينَ فَمَنَا اللَّهُ رُسْتَ رَسُولَ لَكْيَسِ اَسِ 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 اَسْتْمَائِ دَا مَنْگِي اور کیا میرے حقیقوں نسے نہیں وَمَا عزَادْهُمْ إِلَّا ایمَانُ وَتَصْعِمَا انہوں نے ایمان غور بات گیا انہوں نے جسی نے مزید چھوڑے نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جام نہ سارا مرگا اور نہ کوئی ہویا انہ چارہ ریانہ مرگا اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے یہ ہے جنابے سیجرہ سیجی اکبر جو تباب بھی ہو رہے اوہ بک بکر دن لوگوں کی پتا ہو رہے اے بابا جی نے فرمایا دس اگر کر دینا جی اینڈ کر کے اینڈ کر کے ایتا سے مسئلے چھڑنا نہیں چاندے کسے لو پتا نہیں حضرت جنابے سیجرہ سیجی اکبر جو دنیا تو بسال دا ٹیم آیا آپ نے اپنے ساتھ دا دنوں بلایا فرمایا اتر کے ساڑی گراستر جو زمین سی پلانی ان کے ہنگ یہ ہے فرمایا ساری بیٹ دے انہوں نے کہا نہیں خیال ہے فرمایا ساری بیٹ دے جو تو ویچ کے پیسے آئے نا آپ نے فرمایا جتنی سیجی نے ڈھائی سال دو سال سما دو سال خلافت جو بہتر مار جو تنخاہ لئی نا وہ واپس کرتا ہے جیڑا سیجی کا اپنا حق نہیں رکھتا ایک تک گلی ہو رہے نا حضرت جنابے سیجرہ سیجی ایک دن مٹھا کھانو دن کی دا گار آیا آپ نے فرمایا اپنی زوجہ نا فرمایا کوئی گارے دن مٹھش ہے کھانو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں جتنی تنخاہ مٹھ دی نا انہوں نے مسہ روٹی پوری ہوں دی مٹھے شدے نہیں بڑھے اے اونا جواب جتا مصہ روٹی پوری ہوں دی مٹھے شدے نہیں مٹھے آپ انہوں نے ٹھیک ہے کچھ دن بعد کچھ دن بعد آپ جاتے کھانے دن مٹھا پیش پیش دا گیا آپ نے فرمایا آج کسی ہمسائج کو خوشی آئی آئی کوئی بات آئی کدروں آئی آئی مٹھا ساڑے گارتا ہے نہیں آپ کی زوجہ مطرمہ کہنے لگی ہیں میں ایک ایک پیسہ بچان دی رہی ایک ایک پائی بچان دی رہی آج اتنے جوڑ گیا سنگی کھانے دن مٹھا بھی بڑھ گیا حضرت اسی زیگر نے مٹھا نہیں کھا تھا اٹھ کے گئے بیٹن مالے پھر میں اسی طریق کی تنخواہ جو اتنی پائیوں گھٹ کر دی اللہ میں اس تو بغیر ہی دھارا ہوں عزیز باتیں ہیں کہ لوگوں کی پتا ہوئے اور جناب اقبال نے کہا کہ تَآمَنَ النَّاسِ بَرْمَالَاِ اِمَا آمْقَلِي مِي اَفْلِ سِنَاِ اِمَا بس آپ ڈے بچے نو حضور دی محبت سے کھاؤ اور اقبال گلنا دلزِ بحبوبِ جازی بستائیں زیدی حق پیت اگر پہنستائیں اب آگر اللہ ساتھ دل حضور نہ لائے پھر کڑا بھی امام الانبیاء اللہ غلام پڑ گیا ساتھ دلوسنا بھی لائے اور ہاتھ پرکتا قدمش ارد پجامینِ گرم کرشمہِ دامنِ دل کا شک کے جائیں یاد اگر جناب نظیری نے شکری کہنا کہ جدو میں سترے والا کو لے کے پائرہ جناخرن تک حضور دی شیرت پڑی نا میرے دل نے گوائی لائے دل لانا ہی تہتھی میرے دل نے گوائی لائے دی کہ دل لانا تہتھی لائے بس دل لانتی اور قیامت جناب قیامت جگہ ہی کوئی نہیں اور اللہ نے انکرانچ گیا ماجال اللہ نیراجل من قلبہ نفیجہ اللہ نکم نہیں کہ اللہ نے کوئی سینے دو دل بنائے ایک مزدی ہوئے ایک سیاسی ہوئے ایک دینی ہوئے ایک معاشقی ہوئے ایک چاچے ماں میں بسکے ہونے ایک حضور دی محبت ہوئے دل لیکی یہ اس رہ سرم حضور دی محبت ہی سکتی اور دل دے چار والا ایک کے جگو بکر دوڑتے ہوئے دوسرے ایک عمر آمدے ہوئے تیسرے جسمان جانے ہوئے تیسرے جناب حیدر ایک ارار دی مکم ہوئے ایک اس وقت اللہ نے فرمایا جناب جانے کی محبت نے چار یا جو اپنے سینے میں یہ چار بام لے کے چاہتے ہیں اپنے دل ہے جو بردی محبت پیدا کرتا اب باقی یہ کتے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا دی آسمان کیسے کیسے اوہ دس آزار بارہ آزار ہش کیلئے انہوں گڑا نہیں جاندہ کیا مکتہ گڑا حسینی باطر انہوں گی جاندہ اور جن کے ہاتھوں میں حق کی علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضور جی محبت سبھی باب کھڑے ہوگی بروشیز کے کیلئے